کفن دفن کورس سبق نمبر چھے عورت کا کفن عورت کے کفن کے لئے مسنون کپڑے پانچ ہیں نمبر ایک ازار یعنی سر سے پاؤں تک نمبر دو لفافہ جو کہ ازار سے لمبائی میں چار گرہ زیادہ ہوتا ہے نمبر تین کرتا یعنی بغیر آستین کے گردن سے پاؤں تک کئے کپڑا نمبر چار سینہ بند جو کہ بغل سے رانو تک ہو تو زیادہ اچھا ہے ورنہ ناف تک بھی درست ہے اور چوڑائی میں اتنا ہو کہ باندھا جا سکے نمبر پانچ سربند اسے اڑنی یا خیوار بھی کہتے ہیں تین ہاتھ لمبا ہو عورت کو پانچ کپڑوں میں کفنانا مسنون ہے اور اگر تین کپڑوں یعنی ازار لفافہ اور سربند میں کفنا دیا تو یہ بھی درست ہے اور اتنا کفن بھی کافی ہے اس سے کم کفن دینا مکروح اور برا ہے ہاں اگر کوئی مجبوری اور لاچاری ہو تو کم بھی درست ہے کفنانے کا بیان جب میت کو غسل دے چکے تو چارپائی بیچا کر کفن کو تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ لوبان وغیرہ کی دھونی دیں پھر کفن کو چارپائی پر بیچا کر میت کو اس چارپائی پر لٹا دیں اور ناک کان اور مو سے روئی جو غسل کی وقت رکی گئی تھی اسے نکال دیں لیکن کفن بیچانے اور میت کو اس میں کفنانے کا طریقہ مرد و عورت کیلئے کچھ مختلف ہے عورت کو کفنانے کا طریقہ عورت کیلئے پہلے لفافہ بیچا کر اس پر سینہ بند اور اس پر ازار بیچائیں پھر قمیز کا نچلا حصہ بیچائیں اور اوپر کا باقی حصہ سمیٹ کر سرھانے کی طرف رکھ دیں پھر میت کو غسل کے تختے سے آہستگی سے اٹھا کر اسے بچے ہوئے کفن پر لٹا دیں اور قمیز کا جو نصف حصہ سرھانے کی طرف رکھا تھا اس کو سر کی طرف الٹ دیں کہ قمیز کا سراخ یعنی گریبان گلے میں آ جائے اور پیروں کی طرف بڑھا دیں جب اس طرح قمیز پہنا دیں تو جو تہبند غسل کے بعد عورت کے بدن پر ڈالا گیا تھا وہ نکال دیں اور اس کے سر پر عطر وغیرہ کوئی خوشبو لگا دیں عورت کو زافران بھی لگا سکتے ہیں پھر پیشانی، ناک، دونوں ہتیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مل دیں پھر سر کے بالوں کے دو حصے کر کے قمیز کے اوپر سینے پر ڈال دیں ایک حصہ دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف پھر سر بند یعنی اوڑنی سر پر اور بالوں پر ڈال دیں ان کو بھاندنا یا لپیٹنا نہیں چاہیے اس کے بعد میت کی اوپر ازار اس طرح لپیٹیں کے بائیں پلہ یعنی کنارہ نیچے اور دائیں اوپر رہے سر بند اس کے اندر آ جائے گا اس کے بعد سینہ بند اس کے اندر آ جائے گا اس کے بعد سینہ بند سینے کے اوپر بغلوں سے نکال کر گھٹنوں تک دائیں بائیں سے باندیں پھر لفافہ اس طرح لپیٹیں کے بائیں کنارہ نیچے اور دائیں اوپر رہے اس کے بعد کتر سے کفن کو سر اور پاؤں کی طرف سے باندھیں اور بیچ میں کمر کی نیچے کو بھی باندھیں تاکہ ہلنے جلنے سے کھل نہ جائے